السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان تصبور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل والی پاک اور فیسکوک پہ ہی تو سبور حسین ناظرین پاکستان والی بول ٹیم جو اس وقت اشین والی بول چیمپنشپ کے لیے جاپان میں موجود ہے پاکستان والی بول ٹیم کی پرفارمس کیسی رہی کن کن چیزوں میں جو ہے وہ کمی تھی کون کون سے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بہت اچھے رہے اور اوورال پاکستان والی بول ٹیم کی پرفارمس کیسی رہی یہ ٹاپکس ہیں جن پر آج ہم بات کرنے لگے ہیں اور اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ادنان خان فرم پشاور آپ ایکس انالائزر ہیں پاکستان والی بول ٹیم کے اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا ایکٹویسک بھی ہیں سوشل میڈیا پر آپ کے تفسرے جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں اور آپ آرگنائزر بھی ہیں ہلی حیدر بابا خیل وولی بول لینگ کے جی ادنان کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹیم ہوں الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا پروگرام میں ادنان سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان والی بول ٹیم کی حالیہ پرفارمس جو ہے وہ کیسی لگیا آپ کیا آپ مطمن ہیں ان سے کارگردگی تو کافی اچھی رہی ہے ہمارے ٹیم کی تائی لینڈ کو ہم نے آر آیا جو کہ ایک بہت سٹرانگ ٹیم تھی تائی لینڈ اور ہمارا سسٹم میں بہت زیادہ چینج ہے اور فرق ہے تائی لینڈ میں کوپر لیگ ہوتی ہے وہاں جو فیسلٹیز موجود ہیں وہ لی بول کے لیے یہاں ہمارے پاس وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی ٹیم جیتی ہے تو یہ پرفارمس جو ہے وہ اوٹسٹینڈنگ رہی ہے اور اگلے رون کے لیے بھی ہم نے کوری فائے کیا ہے اسٹیلیا کے ساتھ بڑا اچھا ہم نے کیلہ ہے تقریباً ٹیلی فور آل تک ہم گئے ہیں لیکن یہ تھی کہ فینش اچھا نہیں ہوا لیکن میں اگر دیکھوں اسٹیلیا ٹیم کو اور پاکستان ٹیم کو تو پاکستان اور اسٹیلیا ٹیم میں بہت زیادہ فرق ہے کیونکہ آپ کے ہاتھوں گورنمنٹ اس کو والی بول کو بلکل سپورٹ ہی نہیں کر رہی ہے ابھی کہ آپ کی ٹیم جو گئی ہے یہ تو چودری یاکوب صاحب نے ادائے بائے سے توڑے سپانسر دونے ہیں تو ان کی وجہ سے یہ ٹیم گئی ہے ورنہ آپ کی ٹیم بھی اس چیمپئنشپ میں نہ ہوتی اگر چودری یاکوب صاحب اس کے لیے کچھ سپانسر نہ دونتے اچھا ادنار یہ ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ پاکستان وولیبر ٹیم جب بھی کوئی بڑے میچز کھیلتی ہے بڑی ٹیمز کے ساتھ کھیلتی ہے ایران ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا بڑی جو ٹیمز ہیں تو ایک پریشر ہوتا ہے ان بڑی ٹیمز کا پاکستان وولیبر ٹیم کے اوپر تو ایک تو پریشر کو ریویل کے سے کیا جا سکتا اور دوسرا یہ کہ کون کون سے ایسے ایک دماد ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ پاکستان وولیبر ٹیمز کا مقابلہ گر بائے گی جی بلکل اکثر پریشر ہوتا ہے لیکن پریشر ہونا بھی چاہیے کیونکہ بڑی ٹیموں کے سامنے پاکستان ٹیم بیس وچہ سے پریشر ہوتا ہے کہ وہ وولڈ کے ٹاپ ٹیمز ہوتی ہیں اور جیسے ہی دان ہیں اسٹریہ کی اچھتے ہیں اور پھر بھی پاکستان کے ساتھ اچھا کہلتا ہے لیکن یہ پریشر کس طرح ختم ہوگا یہ اسی طرح ختم ہوگا کہ میرے بھائی آپ کو زیادہ سے زیادہ میچس کیمنے ہوگے سطح پر جو کہ آپ کا بالکل نہیں ہو رہے آپ کو صرف کبھی ایشن چینپنشپ کے لیے دو سال بہت جاتے ہو تو ایشن گیمز کے لیے دو سال تین سال بہت چاہتے ہو تو یہ ہی ہمارے باس کمپیٹیشن ملتا ہے اور باقی تو ہمارے پاس میچس بہت کم مل رہے ہیں تو جتنے زیادہ میچس ہمیں ملیں گے اس نے پر فارمیز بھی اچھا ہوگا اور پریشر بھی ہتم ہوگا اور لڑکوں کا مران بھی ہوگا اچھا دنان آپ کی نظر میں کون سا ایسا میچ ہے جو پاکستان والیبال ٹیم کو اس لیگ اس چیمپنشپ میں جیتنا چاہیے تھا جو کہ پاکستان ٹیم جو ہے ہاری ہے اور وہ جیتنا کیوں ضروری تھا ان کو اسٹیلیا سے میچ جیتنا چاہیے تھا ایک تو یہ ان کی پوزیشن بھی بڑی اچھی بننی تھی اور فیڈریشن کیلئے بھی اچھا تھا اور یہ میچ اگر یہ جیتے تو پاکستان والیبال پہ بہت بڑا اثر پڑھنے والا تھا لیکن خیر کارکردگی ابھی بہت بہتر رہی ہے اور آپ کے کلاری اور جو باقی ممالک کے کلاریوں میں بہت بڑا فرق ہے آپ کے کلاریوں کے پاس تو نہ ابھی جو جہا پان گئی ہے ان کے پاس شوز تک نہیں تھے تو یہ ہماری تو عوام کو بتا نہیں ہے کہ یہ کس مشکل و حالات سے گزر رہے ہیں آپ کے کلاریوں کو پورے سہولت آپ نے دینے تو پھر وہ جا کے فرمانس کرنے آپ نے تین چیزوں پر زور دینا ایک ٹریننگ نیوٹریشن ریکاوری ٹریننگ آپ بھی یہاں پہ جو ہو رہی تھی وہ بہت خطرنات قسم پہ ہو رہی تھی وہ ٹریننگ نہیں ہے جو لاہور میں لڑکوں نے ٹریننگ کی ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے وہ گلاری کو خراب جائے رہی تھی تو باقی نیوٹریشن تو آپ کا بالکل زیرو ہے فوڈ جو گلاری کو ڈائیٹ ملنا چاہیے وہ بالکل آپ کا زیرو ہے ریکاوری بھی بالکل آپ کی زیرو ہے یہ تینوں چیزوں پہ آپ نے کام کرنا ہے پھر آگے ٹیم پرپارمنس دے گی اور دنیگان کی ٹیم اور خائر کی جتنی اچھی ٹیمیں ان کو ہرا سکتی ہے ناظرین آپ نے سنی ادنان بھائی کی باتیں ادنان بھائی نے بہت اچھے پوائنٹس دیئے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ادنان بھائی اور میں اور باقی ہمارے ریانالائزرز ہیں پاکستان والیبال کے ہم انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور پاکستان والیبال ٹیم اور والیبال فیڈریشن اور باقی اتنے بھی والیبال کے معاملات ہیں ان سے ریلیٹر تمام معاملات تک اگاہ کرتے رہیں گے تو دیکھتے رہیے گا ہمارا یوٹیوب چینل والیپاک اور فیس بک پیٹ تصور حسین بہت شکریہ